اسلام علیکم کہتے یہ ہی ہیں کہ اندر ایک قبوستان بھی ہے تو قبوستان کے ساتھ ہی سارے امامزادوں کے الگ الگ مقبر بنے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ابھی ان کی وزارت کروائیں گے سارے امامزادوں کی اور آپ کو قبوستان بھی دکھائیں گے کیسا قبوستان ہے وہ اور یہ انٹرنس آ گئی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے آستانہ حضرت موسیٰ مبرکہ علیہ السلام اسلام علیکم موسیٰ مبرکہ اور یہ ہم لوگ اندر داخل ہو چکے ہیں اور جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری قبریں بنی ہوئی ہیں یہ قبوستان ہے یہ یہ پورا جس پہ ہم یہ چل رہے ہیں یہ پورا دور دور تک پورا یہ قبوستان ہے اچھا یہاں پہ قبوستان کا ایک یہ ہے کہ جنہوں نے یہاں پہ اپنی قبریں بنوائی ہیں جو یہاں مطفان ہے ان کی یہ وزیعت دی کہ جو ظاہرین یہاں پہ آئیں گے زیارت کرنے کے لیے امامزادوں کی تو ہمارے اوپر سے کزرتے ہوئے جائیں گے تو ہمارے جو گناہ ہوں کے وہ اسی اس میں جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں بغض دے گا ہماری مغفرت کر دے گا اور اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے ان ہی زیارتوں کے تفیل ان امامزادوں کی تفیل ہمارے بھی بغشش کریں ہمارے بھی مغفرت کریں اللہ ہی امین اللہ ہی امین آئیے اندر چل کے آپ کو زیارت کرواتے ہیں پہلے تو یہاں چپنے جمع کروانے پڑتی ہیں روکن لینا پڑتا ہے پھر اس کے بعد آگے جا کے آپ لوگ کو پروپر زیارت کرواتے ہیں یہ اس کا چھوٹا سا آہاتہ بناوا ہے یہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے سیلیبریشن ہو رہی ہیں امام زمانہ کی تفصل سے یہاں پہ سب سے پہلے دخول کی دعا پڑھیں گے اجازت لیں گے ان سے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی اجازت کروائیں گے موسیٰ مبرکہ جو ہیں وہ دو سو چودہ ہجری میں مدینی میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی جو والدہ اگرامی ہیں ان کا نام سمانہ مغربیہ ہے جو امام نقی علیہ السلام کی بھی والدہ ہیں اور آپ کے والد امام تقی علیہ السلام ہیں جو امامت کے درجے پر فائز ہیں اور کہتے یہی ہیں کہ جو رضوی سادات چلا ہے جن کا سلسلہ چلا ہے شجرہ چلا ہے وہ انہی موسیٰ مبرکہ سے چلا ہے روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے مبرکہ جو ان کا لکب پڑا تھا تو اس وجہ سے پڑا تھا کہ یہ موپے نکاب ڈال کے رکھتے تھے تو بہت خبرو نوجوان تھے خوبصورت تھے تو اس لیے چاہتے تھے کہ کوئی ان کو جو ہے نہ دیکھ نہ سکے تو اس لیے اپنے موپے نکاب ڈالتے تھے یہ اور یہ یہاں پہ دوسری زیارت ہے یہ چہل اختران ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اور پہلے یہاں پہ دخول کی زیارت پڑھ لیں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں آگے اور یہ ہم چہل اختران میں داخل ہو گئے ہیں چہل اختران مطلب یہاں پہ چالیس ستارے کہتے ہیں جو فارسی ہے اس کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چہل مطلب چالیس اختران مطلب ستارے کیونکہ یہاں پہ چالیس امام زادے امام زادیاں یعنی موسیٰ مبرکہ جن کی ابھی زیارت میں نے آپ کو کروائی وہ اور امام تکی علیہ السلام کے جو اولاد ہیں دونوں کی یہاں پہ اولادیں متون ہیں جو یہ ان کا مقام ہے تو اس لیے یہ چہل اختران کہلاتا ہے یعنی چالیس ستارے آئیے ہم زیارت کرتے ہیں اس کی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعا مستجاب ہے تو آپ بھی دعا کریے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے ہم بھی آپ لوگ کے لئے دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائزہ جاتوں کو پورا فرمائے اللہ یمین اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد و اچھل فرج ہوں وہ مقام ہے جہاں پہ پوری دنیا سے ظاہرین یا پہ زیارت کے لئے آتے ہیں اور دعاوں کی جو ہیں وہ مستجابیت کے لئے بھی ایک سلزلہ ہے تو آئیے اب بہار لے کے چلتے ہیں آپ کو بہار بھی کچھ امامزادیں ہیں جو امام زیادہ لابدین کی نسل میں سے ہیں حضرت زید کا روزہ ہے تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بھی ایکسپلور کر آتے ہیں آیت اللہ بیجت حضرت موسیٰ مبرکہ کے بارے میں فرماتے ہیں جو کوئی بھی امامزادہ موسیٰ مبرکہ کی خدمت کی کوشش کرے گا وہ آئیمہ علیہ السلام اور وقت کے امام اور خدا کے تیز رفتار فوج شرکین میں شامل ہوگا تو ہم لوگ یہ بہار آ چکے ہیں اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے جو ہے امامزادے امام زیادہ لابدین علیہ السلام کے بیٹے حضرت زید علیہ السلام کا روزہ ہے تو اب یہاں سے اندر لے کے چلتے ہیں آپ کو اللہ صلی اللہ علیہ محمد محمد واجن فرج ہوں یہ حضرت زید کا روزہ ہے جو امام جنرلہ دین علیہ السلام کی بیٹے ہیں زیادہ کریے اور دعا کریے اپنے لیے اور اپنے گھر بالوں کے لیے شیعان علی کے لیے اور ہمیں بھی دعاوں میں آدھا کیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد واجن فرج ہوں یہ جو آپ سامنے جگہ دیکھ رہے ہیں یہ عورتوں کا انٹرنس ہے تو یہاں سے یہ عورتوں کی زیادتیں ہیں یہ سامنے مسجد ہے یہ پورا سہین ہے تو یہ آج کی زیادتیں تھیں تو انشاءاللہ پھر آپ کے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا ہمیں بھی اور آپ لوگ کے لیے بھی ارتماع سے دعا ہیں انشاءاللہ اور سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہیں ہوگیے گا ہمیں دوست کو یادت سے اور اپنا اپنے کروالوں کا اپنے گرد تو نہ ہوئے کا خیال لکھئے گا اوکی اللہ حافظ